بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیدر لینڈز ورک ویزا کی انتہائی غور سے دیکھئے گا ویڈیو کو نیدر لینڈز ورک ویزا اپلائے کرنا کیوں آسان ہے اس ملک کو کیا ضرورت پڑی تھی اس پروگرام کو لانچ کرنے کی فیس کتنی ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں یہ میرے سامنے اس کا اوفیشل جو لنک ہے وہیں سے میں اس کو کوڈ کروں گا ظاہر سی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انگلیش میں ہے تو میں ان تمام چیزوں کو انتہائی آسان زبان میں اردو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی سختیاں ایسی نظر نہیں آ رہی ہیں جس کو آپ پار نہ کر سکیں اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اپلائے ویڈاوٹ ورک ایکسپیرینس ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بغیر کسی ورک ایکسپیرینس کے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فریشرز کے لیے بھی ہیں جن کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور اگر آپ نے کہیں پر انٹرنشپ کر رکھی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے تو فریشرز اور انٹرنشپ والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس جاپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے ایکسپیرینس لیٹر نہیں ہے تو اس کی بھی معافی ہے آگے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے آئیلڈز بھی نہیں چاہیے اور کسی قسم کا بھی لینگویج ٹیسٹ نہیں چاہیے اگر ایک اور آسانی کہ یہ پابندی بھی ختم ہو گئی اور پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ دماغ میں آپ کے رہے یعنی کہ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کے دماغ میں یہ رہے کہ یہ پروگرام شروع کب ہوا تھا یہ پروگرام ختم کب ہوگا کیونکہ میں ختم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بارال آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پائلٹ پروگرام ہے اور پائلٹ پروگرام جو ہے وہ ختم ضرور ہوتے ہیں اس کے بعد یا تو وہ پرمنٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ختم ہو جاتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں اب یہ پروگرام بعد میں پرمنٹ ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا یہ وقت ثابت کرے گا مجھے اس کے علم نہیں ہے لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فرسٹ جون دوہزار اکیس کو اس کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ آن سے تقریباً ایک سال پہلے اور یہ ختم ہو جائے گا فرسٹ جون دوہزار پچیس کو تو ابھی ہمارے پاس اس پر کام کرنے کے لیے تین سال موجود ہیں یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے تو اس کے اندر اب جو بھی صورتحال ہے اگر بڑھتی ہوئی وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں اس کی ڈیٹیلز معلوم کر لیتے ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے معلوم کر لیتے ہیں ٹوٹل فیز کتنی ہے کیسے اپلائے کرنا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کی الیجیبیلیٹی کیا ہے اور ورک ایکسپیرینس یا ہاؤ ٹو اپلائے ہے اس کا معاملہ کیا کس طرح اپلائے کرنا ہے جو ویزا کی ویلیڈی ہے جو ویزا کو ایشو ہو جائے گا اس کی لائف کتنی ہوگی اور وہ جو کمپنیز جو سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں وہ ہم کیسے نکالیں گے یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو سے مل جائیں گی اور مجید یقین ہے کہ آپ آنے والی ویڈیوز کے لیے بھی کیونکہ یہ بہت ہم دھونڈ دھونڈ کے نکالتے ہیں آپ کے لیے ہر چینل اتنی محنت نہیں کر رہا ہوتا سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن آن کر لیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ جو پروگرام آپ بات کر رہے ہیں اس کو اگر میں اپنے تئی ریسرچ کروں سرچ کروں دھونڈ دھون کہ کہیں پر ہے بھی کہ نہیں آپ خواہ خواہ بول رہے ہیں تو آپ گوگل پر لکھی ہے گا اسینشل سٹارٹر پرسنل ورک پرمٹ ٹھیک ہے جی آپ لکھیں گے اسینشل سٹارٹر پرسنل ورک پرمٹ تو آپ کے سامنے یہ تمام ڈیٹیل آ جائے گی جو میں آپ کے سامنے سٹم بیان کر رہا ہوں یہ بہرحال ایک ٹیمپریری پروگرام ہے جو پچیس دوہزار پچیس میں ختم ہو جائے گا اور دوہزار پچیس میں گورنمنٹ اس کو پر فیصلہ کرے گی کیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے کہ نہیں ویزا ڈوریشن جو ویزا ایشو ہوگا اس کی معیاد چار سال ہوگی دو سال نہیں ہے یہ ویزا چار سال کے لیے آپ کے لیے قرامت ہوگا اور پروسسنگ ٹائم ٹوٹل اس کی نوے نائنٹی ڈیز ہے اب یہاں پر ایک کنفیجن ہوتی ہے یہاں پر ایک کنفیجن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ اس کی پروسسنگ ٹائم نائنٹی ڈیز ہے یعنی کہ نوے دن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب ہم کو ڈاکومنٹ اگر آپ ہم سے کروائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب ہمیں ڈاکومنٹ دیں گے تو اس دن سے آپ نوے دن کالینڈر کے اوپر گھرنا شروع کر دیں گے کہ میں نے ان کو پاسپورٹ دے دیا ہے نوے دن میں میں تو جا رہا ہوں پروسسنگ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کیس آپ کو یعنی کہ گورنمنٹ آف نیدر لینڈ جب یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کانیڈیٹ جس کو ویزے دینا چاہیے تو جب آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے تو جب اپروو ہو جائے گا ان لوگوں کے تین مہینے لگتے ہیں ویزے جاری ہونے میں تو یہ ویزے جاری ہونے کی بات ہے ہم کو ڈاکومنٹ دینے کی بات نہیں ہمیں تب ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھتے رہو آپ تو ہم دیکھتے رہیں گے تو دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے اس کو جب آپ اپروو کر جائیں گے تب اب آپ اسی کاؤسٹ پوچھتے ہیں کتنی فیس لگے گی اس کے اوپر تو تین سو پینتالیس یورو ٹھیک ہے آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں سری لنگا بنگل دیش میں ہیں تو تری فورٹی فائف یورو ملٹیپلائی ڈو لوکل کرنسی آپ کریں گے آپ کو گوگل جواب دے دے گا کوئی مشکل نہیں ہے تو اس ٹیم جو جواب آ رہا ہو تو وہ جواب مان لیجئے گا آپ یہاں پر سوال ایڈ کر سکتے ہیں کہ نیدر لینڈ کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی اس پروگرام کو لانچ کرنے کی اور اس پروگرام میں لینے کی اور کتنے لوگ یہ لیں گے یہ تمام باتیں تو ضروری ہیں اس میں یہ ہے کہ نیدر لینڈ جو ہے وہ سمجھتا ہے یہ اس کا خیال ہے کہ وہ یورپ کے اندر اگنور ہو جاتا ہے جب لوگ وہاں اپلائے کرتے ہیں مطلب جب یورپ میں آپ لوگ اپنا انٹینشن دکھاتے ہیں اپلائے کرنے میں تو آپ کے دماغ میں نیدر لینڈ کا خیال ہے کہ نیدر لینڈ نہیں آتا اور آپ یہاں وہاں جرمنی اور بقائیاں اور نکل جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو موسٹ پاپولر کنٹری نہیں سمجھتا امنگ یورپین اور یہ اگنور ہو جاتا ہے اسی لیے کہتا ہے مجھے پرولم ہوتی ہے کہ جب میں میرے پاس لوگ آتے ہی نہیں ہیں تو میں سکلڈ ورکر وہ اتنے جمع نہیں کر پاتا اور آپ پپولر یورپین حبز کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر مجھ کو نکالنا پڑا پروگرام سکلڈ ورکر فرم آل آور در ورلڈ کے لیے یہ جو میں نے ٹیک پروگرام بنایا اور تمام بنایا انسینشل سٹارٹر پروگرام جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو یہ پتاونے شاہیے کہ یہ سٹارٹ اپ کے لیے ہے سٹارٹ اپ کے لیے ہے اور آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ آپ کو سپانسر کرے گا اور آپ وہاں پر جاؤ گے کام کرو گے لیکن جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے وہ جو بھائر کریں گے تو وہ گورنمنٹ سوال کرے گی گورنمنٹ باتیں کرے گی کرے گی وہ کرے گی تو یہاں پر انہوں نے صاف کہہ دیا ہے گورنمنٹ نے خود ہی کہہ دیا ہے نو لیبر مارکٹ اسسمنٹ از نیڈیڈ یعنی کہ کمپنی نے آپ کو کہا کہ سٹارٹ اپ میں آپ ڈال دیجی اپنے آپ کو آپ ڈال دے اپنے آپ کو وہاں پر گورنمنٹ ان سے سوال ہی نہیں کرے گی کہ آپ کے پاس کیا نیدر رن میں بندہ نہیں ہے تو اس کو لے لو اسے کیوں لے رہے ہو یہ سوال جواب کا پروسیس ہی نہیں ہے جب پروسیس ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا معاملہ ہے اس کا اچھا اب مزید یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی کمپنی ہاں پر ہیں چھوٹی کمپنی نہیں ہے جی وہاں پر بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس کا مین شہر ایمسرڈ ہے جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو مٹسو بیشی میں کام ہو سکتا ہے کیننڈ میں کام ہو سکتا ہے ہٹیچی میں کام ہو سکتا ہے ٹینسن میں کام ہو سکتا ہے کیسیو میں کام ہو سکتا ہے ایون مایکروسوفٹ میں کام ہو سکتا ہے گوگل میں کام ہو سکتا ہے اور بہت سے کمپنی ہیں اچھا کہیں میں نے یہ باتیں کی تو آپ نے کہا شاید میں اس کو ٹیک میں جوڑ رہا ہوں یہاں پر گورنمنٹ نے واضح کیا ہے کہ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر ہم اس کے تفصیل بھی لے لیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی ویزی کی کوئی لیمٹ ہے تو ایک بات حیث رکھیں گے کہ ویزی کی اس کو خاص لیمٹ نہیں ہے کہ کتنے ویزی انہوں نے ایشو کرنے ہیں لیکن جو انہوں نے مجھے بتایا ہے یعنی کہ جو انہوں نے سسٹم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دو لاکھ سے زیادہ سٹارٹ اپ کو دیا ہے کہ آپ دو لاکھ سے زیادہ سٹارٹ اپ آئیں گے اور اگر یہ پانچ بندوں کو اٹھاتا ہے فی سٹارٹ اپ پانچ بندوں کو اٹھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک ملین لوگ دس لاکھ لوگوں کو تو جوب ملنی ہے نا ٹھیک ہے نا یہ تو تیع کر لیں تو دس لاکھ سے زیادہ انہوں نے کہا مور دین ٹو ہنڈرڈ تھاؤزن تو ون ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نیدرلینڈ جوب کریں گے اور انہوں نے پہلی کہہ دیا کہ ہمیں نہ تو کوئی ورکسپرینس چاہیے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ نے یہاں پر کسی کام کے اوپر چک لگایا ہوئے کہ یہ کام آئے گا تو ہم دیں گے اس کو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نویت کے کام کے اندر آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز میں ہو یا کوئی بھی کام ہو تو اس میں آپ آسکتے ہیں سیلز ہے ریسرچ ہے مارکٹنگ ہے لوجسٹک ہے ایچ آر ہے نیو ٹیلنٹ ہے فائنانس ہے اکاؤنٹنگ ہے یعنی کہ ہر کام میں لگا لیجیے ہر کام میں ہے تو کہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے کہ آپ اسٹرٹ اپ کے لیے ہاں کریں اور وہ آپ کو ہائر کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ذاتی تو نہیں ہو جائے اسٹرٹ اپ ہے تو یہ نیا کام ہے اسٹرٹ اپ ہے تو یہ ہمیں کوئی سپورٹ کریں گے صحیح سپورٹ کریں گے تو یہاں پر گورنمنٹ نے اس بات کو بھانپ لیا اور اس نے لگا دیا منیمم سیلری چیک منیمم سیلری جو آپ کو کوئی بھی سٹرٹ اپ دے گا کم سے کم اس سے زیادہ ہو سکتی کم نہیں اور وہ ہے ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اینڈ فورٹی تھری یورو پر منت ٹھیک ہے تقریبا تقریبا دھائی ہزار یورو تو آپ کو ان کو دینے پڑیں گے اور آپ اس سٹرٹ اپ کے اندر اپنا شیئر بھی ڈال سکتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اس کو ڈریکٹر بن سکتے ہو کسی بھی نویت کا ڈریکٹر کسی بھی پرسنٹی سے ڈریکٹر ون پرسنٹ سے ٹو پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ سے آپ اس کمپری میں اپنے آپ کو ڈلوا سکتے ہو آگے کہتے ہیں کہ اس ویزے کی میاد تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ گئی ہے چار سال لیکن گورنمنٹ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ریگولر ورک پرمنٹ میں ڈال دیا جائے بلکہ گورنمنٹ ایک اور آفر دیتی ہے کہتے ہیں کہ آپ کو موقع دیا جائے گا دوہزار پچیس میں ابھی تو دوہزار بیس سیل رہا ہے دوہزار پچیس میں کہ آپ کو ای ایو بلو کارڈ دے دیا جائے اب یہاں پر سوال آپ کرتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے جس شخص کے پاس ای ایو بلو کارڈ ہے یورپین بلو کارڈ ہے وہ یورپ کے پچیس ملکوں میں جاپ کر سکتا ہے لیگل کام کر سکتا ہے اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سٹارٹ اپ کو کہاں سے ڈھونڈیں کہاں جائیں تو اس کے لیے جو یعنی جو آپ ویب سائٹز ہیں وہ آپ سکرین بھی دیکھ رہے ہیں ہوں گے ان ویب سائٹز کے پر جا کر آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی ہیلپ نہیں ملتی تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ گوگل کھولیے اور وہاں پر گوگل میں سرچ لکھئے اسٹارٹ اپس ان نیدرلینڈز اور اسٹارٹ اپس ان ایمسرڈم تو یہ دونوں جو آپ کریں گے سرچ اسٹارٹ اپس ان نیدرلینڈز اور اسٹارٹ اپ ان ایمسرڈم یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر لے جائے گا اور آپ وہاں پر جا کر اپنے لیے معاملے کا آغاز کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں معاملے کا آغاز کیسے کریں معاملے کا آغاز آپ ایسے کریں گے کہ آپ جو ہے آپ نے کر لیا آپ کا سٹارٹ اپ سے رابطہ ہو گیا آپ کے ان کے وہ مل گئے نمبرز مل گئے فون نمبر مل گئے ویب سائٹ مل گئی تمام چیزیں مل گئی اب آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ سب سے پہلے اپنا انٹرڈکشن کروائیں گے with your European style CV and European style cover letter who you are and why you want to apply in start-ups اور فیوچر میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تمہارا کیا پروگرام ہے کیا کرنا چاہتے ہو کیا کروگے کیونکہ اس نے آپ کو سیلری بھی دینی ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے وہ پارٹنر بنائے آگے آگے ویسے ٹائم میں اور پھر آپ کو یہ بلو کارڈ ملے تمام چیزیں ملے مگریشن ہو پاسفورڈ ملے تمام چیزیں ہو تو وہ آپ سے اچھی خاصی باتشید کر سکتا ہے آپ کا انٹریو کر سکتا ہے ہماری کمپنیز میں کیا کر سکتی ہے یہ سوال آتا ہے تو ہماری کمپنی کر سکتی ہے کہ آپ کو اسسٹ کریں ڈاکومنٹیشن کے اندر پروسیسنگ کے اندر ویزا پروسیسنگ کے اندر آنے والے جتنی بھی آپ کے پروسیسنگ ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس لیگل فارمیٹ کا نہیں پتا کہ لیگلی مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا تو آپ اس پروسیسنگ کا جو حصہ ہے وہ ہمارے کمپنی کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں سپورٹ کے لیے آپ کو لیگل بھی سپورٹ مل جاتی ہے اور کانسلٹیشن بھی مل جاتی ہے اور آپ کو جو پروسیسنگ ہے وہ پوری کے پوری مل جاتی ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں بھی لیکن اگر آپ خود بھی کوشش کریں گے تو یہ کام انتہائی آسان ہے بس اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ایفرٹ ہے وہ بہت بھرپور لگانے پڑے گی بھرپور ایفرٹ لگانے پڑے گی یہ مت سوچئے گا کہ آپ جو ہے وہ اگر یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں تو اس کو کبھی بھی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا ہوتا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں ان لفظوں کے اوپر بھی لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سٹرونگ ہیں آپ سٹرونگ ہیں تو اور سٹرونگ کریں اور سٹرونگ کریں اگر آپ سو فیصد سٹرونگ ہیں تو پانسو فیصد کر لو ہزار فیصد کر لو یعنی کہ مطبع آپ نظر آنے چاہیے مطبع جب ایک لاکھ لوگ ہو ایک لاکھ میں سے آپ کی شخصیت الگ نظر آ جائے کہ یار اس شخص کے پاس ایسا کچھ ہے جو ایک لاکھ کے پاس نہیں ہے تو کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس بھیڑ سے نکال لیتے ہیں تو ان باتوں کو مائنڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے جب یہ باتیں میں کرتا ہوں تو اس کو آپ نے بالکل سمجھنا ہے کہ یار یہ جو شخص کہہ رہا ہے اس میں اس کا ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کرو گے تو آپ کا جو اگلا سٹیپ ہے کیونکہ آپ کو کمپٹیشن دینا ہے پاکستان کے اندر بہت آسان ہے کیونکہ یہاں پر ایک ہی سوچ ہے ایک ہی کالٹی مل جاتی ہے لیکن آپ جو ملٹی کلچرل میں جاؤ گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار ایک انڈین بھی ہے پاکستانی بھی ہے سر لنکن بھی ہے بنگل دیشی بھی ہے لوکل بھی ہے وہاں پر یورپین بھی ہے امریکن بھی ہے اس میں آپ کو جیتنا ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو پولش ہونا چاہیے آپ نے اس لیول پہ کے مجھے سوچنا ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے محنت کی تھی آپ ہیں آپ کی اس پر اعتراض شک نہیں ہے زیادہ آپ کو کرنا پڑے گا وہ تھوڑا سا آپ اس کو بجائے مائنڈ کرنے کے آپ کو اپنے اوپر زیادہ ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ کو یہ کام ہوتے ہیں جن لوگ کے کام ہوتے ہیں جو لوگ آپ کے دوست احباب آپ دیکھتے ہیں یورپ میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں تو ان لوگوں نے اپنی جان ماری ہے اپنی ایفرٹ دکھائی ہے ایفرٹ دکھائی تو وہ گئے ہیں اور اب وہاں پر وہ سیکسس اپنی سٹوریز آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں یہ طبام چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں آپ سے کہتا ہوں میں بھی آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہوں اور موٹیویشن کے اندر اگر میرے الفاظ سخت ہو جائیں تو ان کو یہ سمجھ لیجئے کوئی آپ کو پروک کر رہا ہے اس بات کیلئے کہ آپ نے ایکسٹرا اپنی ایفرٹ کرنی میرا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کو آپ کوئی نیگٹیف نہ لے میری ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ آپ نے میری بات کا مطلب لینا ہے میری بات کے الفاظ شاید وہ ہو جائیں لیکن مطلب جو ہے میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اگر بہتری اگر آپ اپنی وہ دیں گے ریزلٹ اپنے آپ اپنی شخصیت کا تو کیوں نہیں آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ ریزرف کرتے ہیں مہنتی انسان کی دنیا ہے تو اس لئے جو ہے اور پھر سمارٹ ورک جو ہے وہ کام کرتا ہے ہارڈ ورک کام کرتا ہے اس زیادہ سمارٹ ورک کام کرتا ہے اسے کمبائن کر دیجئے میری خواہش بسیئے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ